تو موینگ فورڈ اب ہم پوائنٹ کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی یوزج کیا ہے ہماری کیاڈ کے اندر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم استعمال کرنے کے میتھڈز کیا ہیں کس طرح ہم اس کمانڈ کو آٹو کیاڈ کے اندر رن کر سکتے ہیں تو پوائنٹ کمانڈ بھی کافی امپورٹنٹ کمانڈ ہے ہمارے لیے جب بھی ہم نے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر فرض کریں ہم ایک ہاؤزنگ سکیم بنا رہے ہیں یا ہم کسی سیٹی کے اوپر ایک شہر کے اوپر کوئی ورک کر رہے ہیں کیاڈ کے اندر اور ہم مختلف جگہوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون سا چوک ہے یہ کون سا جنگشن ہے جس طرح ہر شہر کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ لینڈ مارکز جن کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کچھ گریویارڈ کبرستان ہوتے ہیں بڑے مشہور تو جتنی ایسی چیزیں نظر آئیں گی ان کو ہم پوائنٹ کمانڈ سے شو کرتے ہیں اور آگے جا کے ہم لیئر جب بنایں گے تو اس میں پوائنٹ کی لیئر بھی بنا کر رکھتے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے شہر کے اندر کن کن جگہوں پر کون کونسی امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں اسی کے ساتھ اگر ہمارے پاس ایک لائن ہے اور اکثر یہ ایسا ہوتا بھی ہے اور اگر ہم نے اس لائن کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کچھ حصوں میں فرض کریں ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک لائن روہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس لائن کو چار سے پانچ حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس دو طریقہ کار ہوں گے تقسیم کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ ہم وہی ڈیمنشن سٹائل میں جا کر وہ قویق پروپیٹیز سے پہلے لائن کی ٹوٹل لیندھ میر کر لیں ٹوٹل کتنی ہے پھر ون بے ون ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ اگر ٹوٹل دس فیٹ ہے تو دو دو فیٹ کہاں بنتے ہیں لیکن پوائنٹ کمانڈ جو ہے وہ ودن افیو سیکنڈ ہمیں اس لائن کے اگزیکٹ جتنے حصے ہم کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ فارم میں ہے تو اگزیکٹلی ہمیں جہاں کا وہ ڈیٹا ہے وہ بلکل سپیسفک پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا کیڈ شو کر دے گا تو آئیے مزید ہم بڑھتے ہیں آٹو کیڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ جس کمانڈ کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ باتیں کی ہیں اس کو وہاں پر ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں اگرین یہ ہمارے پاس ہماری بیسک جو ہم پر ہم آلیڈی موو کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ان کو فیلال ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں پوائنٹ کمانڈ کہ ہم پوائنٹ کی کمانڈ کو کیڈ کے اندر کس طرح اپریٹ کرتے ہیں کس طرح رن کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے سیم جیسے کہ ہم آلیڈی موو کرتے آ رہے ہیں ہم ڈرا منیوں کے اندر جائیں گے اور وہاں سے پوائنٹ کو ڈرا کرنا سیکھیں گے پھر ہم اس کی شوٹ کی کی طرف جائیں گے کہ ہم نے شوٹ کٹ میتھڈ کے آئے تو یہاں پہ ہمارے پاس پوائنٹ کی اپشن موجود ہے اور سب سے پہلے پوائنٹ میں سنگل پوائنٹ کی اپشن ہمارے پاس موجود ہے یہاں سے ہم سنگل پوائنٹ کی اپشن کو پک کرتے ہیں سنگل پوائنٹ جیسے ہم پوائنٹ لگائیں گے وہ صرف ایک پوائنٹ لگائے گا اور کمانڈ اینڈ ہو جائے گی تو آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی اگر آپ نے ایک کمانڈ اینڈ ہوئی ہے اور آپ اسی کمانڈ کو دوبارہ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یا انٹر اور یا آپ نے سپیس کا بٹن پرس کر دینا ہے اگر میں دوبارہ یہ سپیس کا بٹن جو ہے جو کی بورڈ میں موجود ہے پرس کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک اور آپشن دے رہا ہے پوائنٹ کی پھر یہ کمانڈ اینڈ ہو گئی ہے میں لگانا چاہ رہا ہوں یا نہیں لگ رہی پھر جب میں دوبارہ سپیس کا بٹن پرس کر رہا ہوں تو ایک نے ایک اور آپشن دیا ہے پھر آپ نے دیا ہے تو یہ آلریڈی بھی ہم ڈسکیشن کر چکے ہیں جب بھی ایک کمانڈ اسی پوائنٹ پر آپ اینڈ کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں دوبارہ اگر وہی کمانڈ آپ نے لگانی تھی تو آپ نے انٹر یا سپیس کا بٹن جو آپ کے کی بورڈ پر موجود ہے تو اس کو اپنے پرس کر دینا ہے اب ہمارے پاس پوائنٹس تو لگ چکے ہیں ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مائنر ڈوٹس ہیں اگر آپ سکرین کو پر کرسر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ یہاں پر کرسر کے بلکل یہ پک باکس یہ ہمارا چھوٹا باکس ہے اس کے سینٹر میں ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کا سیمبل انتہائی چھوٹا سیمبل ہے اور یہاں پر ہمیں یہ ویزیبلیٹی میں بہت پرابلم کر رہا ہے کیونکہ جب آپ درائنگز پر ورک کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کلیر کٹ ویزیبل سیمبل چاہیے جس کے اوپر آپ بتا سکیں کہ یہ کون سا پوائنٹ ہے تو اب اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا پوائنٹ سائز کیسے بڑھانا ہے اور سائز اور سیمبل ہو سکتا ہے ہم صرف سائز نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈوٹ ہی ٹھیک نہیں ہے ہم اس کا سیمبل کوئی اور کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں ہم کہاں کہاں سے جا کے کر سکتے ہیں ایک تو ہم فارمٹ میں فارمٹ وہی سیم جو ہمارا مینیو جس کے اندر سے ہم نے لائن کی پروپرٹیز دیمنشن سٹائل تو یہاں پہ آپشن موجود ہے پوائنٹ سٹائل کا ایک تو یہ میتھڈ ہے اب فی الحال یہ سیلیکٹڈ ہے یہ بالکل اگر آپ نوٹ کریں ایک کرسر جہاں موف کر رہے ہیں یہ بہت ایک سمال ڈاٹ ہے ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہی چھوٹا سا ڈاٹ ہمیں سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے تب ہی وہ ویزیبیلٹی پروپلمز کر رہا ہے اور ویسے بھی وہ بلیک ہے جب بلیک آپ کی لائنز لگی ہوں گی تو یہ ویسے ہی وہاں پہ خائب ہو جاتا ہے جب بھی پوائنٹ کا ہم یوز کریں گے ان آٹو کیڈ تو ہم انشور کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارا پوائنٹ سٹائل جو ہے وہ اپروپریئٹ ہو اور وہ سیلیکٹڈ ہو اب ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز موجود ہیں سائز بھی موجود ہے سپوز ہم یہ پلس کا سیمبل یا یہ کراس کا سیمبل اس میں سے پک کر کے پوکے کرتے ہیں اب جیسے ہی ہم نے یہ کراس کا سیمبل کی ہے جہاں جہاں ہم نے سکرین پہ پوائنٹس لگائے ہیں وہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ویزیبل ہیں یہ ہماری سکرین پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اب ہمارے پاس ہم واپس جو ہے وہ فارمٹ میں جا کے اور ہم پوائنٹ سٹائل میں اب ہم چاہے تو سائز کو ریڈیوز بھی کر سکتے ہیں ہم چاہے تو ہم سائز کو بڑھا بھی سکتے ہیں دیپینڈس اور ہم چاہے تو ہم سیمبل بھی بدل سکتے ہیں ہم آرٹ کے سٹائل کے اندر جو ہے وہ سیمبل بدل دیا تو یہ اب آپ نوٹ کریں تو تھوڑا سا جو ہے وہ سیمبل بھی بڑھ گئے ہیں ہمارے سیمبل بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کا سائز بھی بڑھ گیا ہے یہ تو ہمارا ایک میتھڈ تھا اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو سیکنڈ میتھڈ ہے جس کے پوائنٹ لگانے کا پی او شوٹ کی ہے آپ پلیز اپنی نوٹ بکس کے اندر اس کو دوبارہ نوٹ کریں جہاں پہ آپ اپنی شوٹ کی کو نوٹ کر رہے ہیں پی او پوائنٹ کی شوٹ کی ہمارے پاس ہے اس کو ہم انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی بھی ایک پوائنٹ لگاتے ہیں پی او جب ہم کمانڈ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی سنگل پوائنٹ کمانڈ آپریٹ کرے گا اب ہیم ملٹیپل پوائنٹ کے طرف بھی جاتے ہیں اگر ہم نے ایک سے زیادہ پوائنٹ لگانے ہو ایک ہی رو میں ایک ہی گو میں تو ہم کیسے لگاتے ہیں لیکن سنگل دوبارہ میں SPACE پرس کرتا ہوں ایک اور پوائنٹ پھر SPACE پرس کرتا ہوں ایک اور یہ ہمارے پاس دو میتھڈ تھے اب ہم دوبارہ دو میں سے پوائنٹ میں جاتے ہیں اور پوائنٹ کے پاس ہمارے پاس ملٹیپل پوائنٹ کی option بھی موجود ہے چوہ ہمیں انشور کرے گی کہ ہمارے ملٹیپل پوائنٹس لگ جائیں تو یہاں پہ ہم کسی بھی جگہ پہ جتنے پوائنٹس آپ اپنی سکرین پہ ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایزلی ڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ ملٹیپل پوائنٹس کی کمانڈ کو اپریٹ کرتے ہیں اب اگر ہمارے پاس ایک تو ہم نے فارمیٹ میں جا کے پوائنٹ سٹائل چینج کیا ہمارے پاس شوٹ کی پوائنٹ سٹائل چینج کرنے کی بھی موجود ہے ہم فارمیٹ میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے پوائنٹ لگائے اور ہمارے دوٹس بہت سمالر ہیں ہم ان کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں ان کا سائز بڑھانا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی ویزیبلٹی زیادہ ہو جائے ہمارے پوائنٹس جہاں لگے ہوئے ہیں وہ کلیر کٹ ان کے نام نظر آنے چاہیے ہیں تو ہمارے پاس شوٹ کی بھی موجود ہے اس کی اور دی دی ہمارے پاس پی دی پی ٹائپ ہم یہاں پہ جب پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے پوائنٹ سٹائل میں ملے جائے اگزیکٹ اسی وینڈو میں لے جائے گی دی دی پی ٹائپ تو یہ بھی آپ کائنٹلی نوٹ بکس میں شوٹ کیز والے سیکشن میں ساتھ ساتھ شوٹ کیز کا بینفٹ یہ ہوگا کہ یہ آگے جا کے ہمارا ٹائم سیف کریں گی جب ہم آگے موو کریں گے اور آپ جب تھوڑے سے ایکسپرٹ بننا سٹارٹ ہو جائیں گے کیاٹ کے اندر تو دی دی پی ٹائپ کے اندر سے بھی ہم ایزلی اب ہم سپوز کچھ اور سائز پک کر لیتے ہیں کوئی اور سائز ہم چوز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آپشن ہے سیٹ سائز ریلیٹیو ٹو سکرین بھی ہے اور سیٹ سائز ان ایبسولیوٹ یونٹس ہم سکرین کے اقارڈنگ ہی فیلال اپنا آپشن تو یہ میں نے ایک اور سٹائل پک کر لی ہے تو یہ ہمارے پوائنٹ اب اگر ہم پوائنٹ کمانڈ کی ایک اور جو ہے وہ کلک کریں تو یہاں ہمارے پاس آپشن ہے ڈیوائیڈ کی اور بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے کہ ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے سٹارٹ میں انٹرودکٹری لائنز میں بھی یہی بات کی تھی اور ہم یہاں سے آرثو آن کر کے لائن لگاتے ہیں تاکہ ایک سٹریٹ لائن یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے جس کی ایکس وائزی کوئی بھی لیندھ ہے اب یہ لیندھ کا نہیں ہے آئیڈیا ہے اس کا سی ٹین فیٹ ہے سی ٹوینٹی فیٹ ہے سی ٹھرٹی فیٹ ہے ٹارگٹ یہ ہے آپ کو کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے اس لائن کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ جب یہ لائن نظر آئے تو یہ پانچ پارٹس بنے وہ نظر آئیں تو اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک تو جو آپشن ہم ٹپیکلی کرتے آ رہے ہیں یہاں سے میر کریں یہ ہمارے پاس سکس فائی فور ایٹ فیٹ یعنی پینس سٹھ سو اٹالیس فیٹ اور ایک انچ لائن کی جو ہے وہ لیندھ ہے اب ہم اس کے پانچ حصے بنائیں انچ کے پانچ حصے بنتے کیسے ہیں پھر ان پانچ حصوں کو ہم ایک ایک کر کے لائن لگا کے یہاں پہ آپریٹ کریں تو یہ بہت ہی مشکل اور ایک ہیکٹک اسائیمنٹ ہے ٹاسک ہوگا اب ہم سیکنڈ اور ایزیسٹ جو میتھڈ ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں پوائنٹ سٹائل ہمیں پوائنٹ ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم کسی بھی لائن کو جتنے ہی پورشنز میں چاہ رہے ہیں ہم ایزیلی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ڈراؤ کے اندر سے ہی ہم پوائنٹ اور پوائنٹ کے پاس جا ہے وہ ڈیوائٹ اب جس پارٹ کو ہم نے ڈیوائٹ جیسی کلک کی آپشن آرہی ہے سیلیکٹ آبجیکٹ تو ڈیوائٹ اب وہ آبجیکٹ سیلیکٹ کریں جس کو آپ ڈیوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ آبجیکٹ سیلیکٹ کیا جیسی آپ نے سیلیکٹ کیا اب یہاں پہ مین آپشن ہے انٹر دی نمبر آف سیگمنٹ جن نمبر آف سیگمنٹ کے اندر آپ اس کو ڈیوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب نیچے بلوک کی بات بھی آرہی ہے اب ہم بلوک کے آپشن پر گئے نہیں ہیں جب ہم آگے جا کے بلوک کمانڈ کو رن کریں گے تو وہاں ہم اس آپشن کو بھی چیک کر لیں گے کہ یہ اس کا پرپس کیا تھا پھلال ہم نمبر آف سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس لائن کو کتنے نمبر آف سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے سپوز فائیف جس طرح ہم بات کر رہے تھے پانچ حصوں میں تو اگر آپ نوٹ کریں تو خود بخود لائن ایک دو تین چار اور پانچ تو پانچ حصوں میں ہماری لائن جو ہے وہ ایزیلی ڈیوائٹ ہو چکی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو اب ہم اگر سمرائز کریں تو پوائنٹ کمانڈ ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم پہلے پوائنٹ لگائیں سنگل پوائنٹ ملٹیپل پوائنٹ ہم نے جا کے فارمٹ کے اندر سے پوائنٹ سٹائل بدل سکتے ہیں اس پوائنٹ جو آئیکن ہے اس کو بدل سکتے ہیں آئیکن سائز جو ہے آئیکن مینز یہ دس ون جو میں بات کر رہا ہوں اس کے سائز کو بدل سکتے ہیں پھر ہمارے پاس دی دی پی ٹائپ ایک شوٹ کی موجود ہے اس کی مدد سے کسی بھی لائن کو ایزلی جو ہے وہ ریکوائیڈ نمبر جتنے بھی نمبر آپ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو پوائنٹ کمانڈ کو ہم نے ایک کیوٹ کر کے دیکھ لیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی دیکھ لیا ہے ہم نے اس کا یوز بھی دیکھا ہے اور پھر اگزیکٹلی ہم نے اس کو سکرین کے اوپر اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے ایک ہی لائن کو جتنے حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر دیا اور ایزلی ہم کسی بھی جگہ پہ پوائنٹس کو پلیس کر سکتے ہیں کہیں سے لے کر آ سکتے ہیں اور ایک بہت اچھے اوورویو میں ہم ان کو انیلائز کر سکتے ہیں